اسلام علیکم ہوتے رہتے ہیں اور پھر آباد میں آپ کو نصیحت ہوتی ہے لگنی ہے کہ پھر وہ غلطی دوبارہ نہیں ہوتی ہر دنگی میں ہر غلطی ہمیں سبق دینے کے لیے ہوتی ہے نا اس سے بندہ سیکھ لیتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں بریانی بنا رہی ہوں تیوالی بریانی چکن کی تو میں اپنا اس میں میں اپنا میتھر بتا رہی ہوں اور یہ ہے کہ ہاف کپ میں نے لیا تھا اوئل اس میں تین چار چار میڈیم سائز کے پیاس لیے تھے انہیں سلائس کر کے ڈالا جب تھوڑے وہ ہو گئے بھون رہے تھے تو پھر دو تین سٹکس دارچی نہیں کی دو بڑی لائچی لونگے میرے پاس ہے آنی تھی تو وہ نہیں ڈالی تھی کچھ لوگ کالی مرچے بھی ڈال لیتے ہیں تو میں نے تو بس بڑی لائچی دارچی نہیں اور زیرہ ڈالا تھا ون ٹی سپون کرنے وہ ڈالا تھا اور وہ ڈال کے تو بھنائی کر لیتی اس کے بعد ادرک لسن ڈالا تھا اور وہ سارا کچھ شاگی ہے تو بس یہ اب ڈال رہی ہوں اپنی یہ مسالوں والی ڈی بی میری فیورٹ ڈی بی ہے بس یہ ہے تو یہ ڈرائی فروٹس والی ڈی بی لیکن بنا میں نے اس مسالوں والی ڈی بی لی ہے کیونکہ اس میں جو پورشنز ہیں وہ بڑھ مزے کے بنے میں کافی سارے پورشنز ہیں اچھے تو ہے میرے حال تو یہ ڈال کے تو آپ نے انہیں چمچ ہی لاری بس یہ ہے کہ ویڈیو جب ایڈٹ کر رہے ہیں پھر کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگ کو نظر آتی ہیں جو کچھ اس میں سکپ کرنی ہوتی ہیں کچھ ایسا کرنا تو وہ پھر ویڈیو میں نظر آتا ہے کہ ہاں جی یہ چیز بھی ہے تھی جو سکپ کرنی تھی کروپ کرنی تھی لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں مطلب ایکسپریرینس سے بندہ سیکھتا ہے آہستہ آہستہ بندے کو سمجھ آتی ہیں سیکھتا ہے بندہ اقدام سے چیزیں آپ لوگ نہیں سیکھ سکتے بیٹی میری سو گیا تو آپ میں وائس آور کرنی ہوں اصل میں تین چار ویڈیوز ایسی پڑھنی ہی ہیں جو مطلب ایڈٹنگ تو ہو گئی تھی صرف وائس آور کی وجہ سے اپلوڈ نہیں ہو رہی تو بس انشاءاللہ پھر ذرا یہ ہے کہ یہ ٹائم کے ساتھ بندہ ہو جاتا ہے پہلے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بولوں ویڈیو کے حساب سے کیا بولوں گی کیا کروں گی کیا کچھ لیکن یہ کیا آہستہ آہستہ مطلب ہے جو جو ایسے کرو تو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے دیکھنے میں تو ولوگ بہت ایسی لگتے ہیں واقعی نادیا کا کچھن میں دیکھ رہی تھی اور نادیا سے اس کہہ رہی تھی کہ دیکھنے میں واقعی آپ لوگ کام سی چیزیں لگتی ہیں کہ ڈیلی کی روٹین ہے اس میں ایسی کیا حاصل بات ہے کہ مطلب یہ لوگ ایسے کر رہی ہیں لیکن یہ واقعی یہ چیز ہے کہ جب آپ لوگ کام بھی کرو اور ساتھ میں ویڈیو بنا اس کو ویڈیو بنانا حاصل کر کیمراز کو رکھ کے ایک جگہ کام کے دوران اس کو سٹارٹ کرنا آف کرنا پھر سٹارٹ کرنا کیونکہ ہر ٹائم تو ہم لوگ سٹارٹ نہیں کر رہے ہوتے پھر اس ویڈیو شوٹ کرنا اس کے بعد اس کو ایڈیٹ کرنا اگر میوزک ویرہ کرنا ہے ووک راپنگ اور اگر ووئس آور کرنا ہے تو اس کے لئے انتظار کرنا کہ آپ کو ایسا ماحول ملے کہ مطلب بشور وغیرہ نہ ہو بیکگراؤنڈ میں آپ لوگ کے شور نہ آ رہا ہو تو مطلب یہ چیزیں کافی زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہو جاتی دیکھنے میں تو بلکل مطلب ایسے بہارہ پندرہ بیس پچیس منٹ کی ویڈیو لگ رہی ہوتی لیکن اس کے پچھے جو ایفرٹ ہوتی ہے دو دو تین تین گھنٹے کی دو دو دن کی کیونکہ کسی ٹائم آپ کو ٹائم بھی نہیں میر رہا ہوتا وہ کرنے کا تھوڑی سی چیز کر کے آپ سیو کر دیتے پھر نیکس سے اس کو ایڈیٹی کرنا شروع کر دیتے تو مطلب یہ چیزیں کافی ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں اور بہت مطلب فل ٹائم جوب بلوگنگ is not an easy جوب آپ کو اپنے پورا مطلب دھیان ٹائم دینا پڑتا ہے اس چیز کو اب یہ میں نے پیاز ٹالے تھے تو اس کے بعد پیاز بننے کے بعد ادرک لسن ادرک لسن میں نے تقریباً آدھی مٹھی ڈالا تھا وہ پیس کے جو کھڑا مسائلہ تھا وہ ڈالا تھا چکن ہاف کے جی ہے وہ ڈالا ہے اب اس میں تیہ والی بریانی میں یہ ریشو ہوتا ہے کہ چکن جو ہے وہ ہاف کے جی سوڑی چکن جتنا چکن ہو اتنے آپ کے پاس اگر آپ کے پاس ёن کے جی رائس ہے تو اگر آپ کے پاس واان کے جی چکن ہونا چاہیے یہ تیہ والی بریانی کا میں بتا رہی ہوں اگر 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 یہ بنا رہے ہیں ٹو vikt رائس اور اس یہ پیاز اگر میں تو چار ڈالے تھے آدھا کیلوں میں تو اب یہ اور تیل کا یہ ہے کہ ایک کلو میں ایک کپ تو اس میں ادھا کپ ڈالا ہے ایک چلی ڈال تو میں نے ایک کپ دیا تھا لیکن بعد میں جب میں نے بھونا تو پورا ادھا کپ میرا مطلب میں نے نکال لیا تھا فالتو تو اس چیز سے پھر یہ اندازہ ہوا ہے کہ ہاف ہاف کے جی میں ہاف کا پی اوائل اور اکسل ہو گئے چاولوں میں گھی کو بھی پریفر کرتے ہیں ڈالنا کہ اس سے چاولوں کا ذرا ٹیکسچر چاہتا ہے تو اپنی اپنی بات ہے کہ جس حساب سے آپ لوگ اگر گھیر ڈالنا تو گھیر ڈالنا آئل ڈالنا تو آئل ڈالنا ابھی میں ڈال بھی ابھی کیمرے کی بھی کتنی مطلب ہے وہ ہے جو میرا رائٹ ہینڈ ہے وہ میرا لیفٹ ہینڈ نظر آ رہا ہے اور یہ سائیڈیز بھی جو چینج ہوئی ہیں ایکچولی کتنی تو میرا کوئی پروپر بنا ہوا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مذہب آپ جوگش بھی ہے اگر آپ کے پاس ایک چیز نہ ہو اور آپ لوگ اس چیز کو لے کے بیٹھ کہ ہمارے پاس تو یہ چیز ہے یعنی آپ تو میری چیز کاری نہیں سکتے آپ اس کی چیز کروتے رہو کچھ زندگی ایسے نہیں چلتی پھر جو چیزیں آپ لوگوں کے پاس نہیں ہیں اس پر کمپرمائز کر لو سبر کر لو ٹائم کے ساتھ اللہ آپ کو دے دے کہ انشاءاللہ تو اب یہ کتنا سیٹ اپ میرا صحیح نہیں ہے کچھن کے لئے بالکل اگر میں کھڑی ہوتی ہوں تو اس میں اس چولے کے پاس میرے پاس ایک ہی بندہ جو ایک ٹائم میں کھڑا ہو سکتا ہے مطلب لمبائی میں ہے چڑائی میں اتنی جگہ نہیں ہے تو یہ وہ لیکن یہ شکر اللہ کا بہت سو فینسی سی جگہ نہیں ہے کھانا بنانے کے لئے لیکن جو ابھی ہے اس میں ایم ہیپی ویڈ ایٹ اور لکڑی کی یہ ڈوئی بڑی ہاتھ پہ بیٹھی ہوئی ہے ایک آپ کی چوری اور ایک آپ کی جو ہنڈی والی چمت چوتی ہے وہ نانا ہو آپ کے پاس تو پھر کھانا بنانے کا مزا نہیں ہوتا ہے تو اب یہ میں نے تین چار ٹوماتر لیے تھے وہ ڈا رہی ہے نیشنل کا جب میں نے دو ساشے لیے تھے تو پھر ڈیڑھ ساشے ڈالا تھا بیریانی والا پہلے تو بمبی بیریانی والا ڈالتی ہوں تو اس دفعہ سادہ بیریانی والا ملا تھا تو وہ ڈال لیا تھا شان کا اگر آپ لوگ مکس کر لے کر ہاف آپ ڈال دے شان والا ہاف آپ بیریانی والا نیشنل والا ڈال دے تو اسے اچھا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ نیشنل والا جو مسالے ہیں ان کا ذرا احساس ہے لائٹ ہے ذرا آرومہ جو شان والے ان میں بہت تیز جیسے ہوتا ہے مسالوں کی مہک اور سارا کچھ تو وہ بہت تیز ہو جاتا ہے جب آپ کچھ چیز میں ڈال دی تو اب یہ مرگئے کی بنائی کرنے کے بعد اڈرکلس ڈالنے کے بعد بنائی کرنے کے بعد اب اس میں ٹوماٹر ڈال رہی ہوں ٹوماٹر یہ ہے کہ جتنے زیادہ ہوں گے تو ہے والی بریانی کا اتنا ہی مزا آئے گا کیونکہ ٹوماٹر اور پیاس زیادہ ہوں گے تو وہ مسالہ اچھا بنے گا اور مسالہ جب زیادہ ہوگا تو پھر چابلوں میں پھر آپ کے پاس آئے گا اور یہ ہے کہ جو کھٹاس والی چیزیں ہیں وہ بھی زیادہ دہی بھی مرحال تھوڑا سا میں ڈالا تھا اب صحیح مجھے آدھ نہیں آرہا ہے شاید وہ ویڈیو میں نہیں آیا تو دہی بھی ڈالا تھا بریانی کے ساتھ شیف پورا ڈالا تھا ایک آدھا اور یہ نمک پھر بعد میں ڈالا تھا تھوڑا سا نمک اپنے صاحب سے پھر چیک کر لینا دو تین ہری مرچیں پہلے ڈالی تھی اسے بھی اچھی مہک آ جاتی اور مرچیں بھی وہ جو چھوٹی چھوٹی ہوں جو تیز والی ہوتی ہے وہ نہ ہوں تھوڑی موٹی مرچوں تو پھر سالن میں اچھی مہک آتی ہے ہری مرچ بھی اچھا سا روما آتا ہے ہری مرچوں کے بھی کافی سارے قسمیں ہوتی ہیں کبھی کوئی ایسے وہ تیز ہوتی ہے کبھی ذرا آہستہ ہوتی زیادہ لگنے والی نہیں ہوتی تو ابھی مسالہ ڈال کے تو میں بھون لیے پھر ذرا مسالہ سکرہ پھر بعد میں پانی کا چیٹہ بھی لگائے تھا بریانی والی کون میں تو کبھی پانی کا چینٹہ وغیرہ لگایا نہیں لیکن اس دفعہ بتا نہیں کیا وہاں تھا یا شاید پیاز میں زیادہ براون ہو گئے تھے ایسے وہ کام سے لگ رہے تھے پھر بریانی کا پھر پانی کا لگانا پڑ گیا تھا اب یہ علوچے جو سکھا علو بہارہ یہ وہ ڈالی پانی میں سے ایک دفعہ دھوکے جو کہ ذرا شاک کی رہتا ہے کہ مٹی ہوگی یا کچھ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پانی چیز کو پانی میں سے ذرا کر لیں تو اور اب یہ املی ڈالنیوں دو تین اس کی گھٹھلیاں ایسے اور اس کو ایسے ڈالنے کے مٹھی ایک دفعہ دوکے مٹھی میں مٹھی میں سے ذرا اپنے نچوڑ کے ایسے ڈالنے کے تو وہ گھٹھلیاں سے بھائیں جائیں گے اور ٹوٹیں گی نہیں کیونکہ اس میں ایسے کرچنگاں سے جوتی ہیں املی موہ پر جب موہ میں آئے تو پھر بڑی عجیب سی رکھتے ہیں کر کر ہوتی ہے یہ ہے کہ ذرا انہیں ہاتھ میں سے دبا کے ڈالیں دو سی اور لیمن ڈالیں تھے دو تین سلائس کر کے اس سے بڑے چیز ساری چیزوں کی کھٹاس ذرا لیول ہو بیلنس مطلب جب ہوگی کھٹاس تو پھر بہت اچھا ٹیسٹا تھا یہ ہے کہ اگر آپ لوگ زیادہ املی ڈال دیں گے زیادہ لیمن ڈال دیں گے تو کافی اس چیز سے پھر کھٹاس پھر بہت زیادہ ہو جائے گے اور پھر اچھی بھی نہیں لگتی یہ ہے کہ ذرا ایسے حساب سے ڈالیں گے تو اچھی بھی لگے گی اور مزا ہے گا ابھی پانی کا چھوٹہ لگا رہی ہو اس کے بعد پدینہ پدینے کی مہکس میں بہت اچھی آتی ہے جب آپ لوگ دم لگاتے ہیں اور دم میں تہہ میں آپ لوگ پدینہ ڈالتے ہیں دم لگانے سے پہلے بھی اوپر جو آپ نے چھوٹہ آتا ہے پدینہ وغیرہ وہ جب آپ کھولتے ہیں تو اس کی جو مہک آتی ہے بہت اچھی لگتی اب یہ کوئی پرانی ویڈیو مطلب ہے پرانی کوئی کلپ اس میں ایڈ ہو کے شروع والی جس میں میں چکن ڈال کے بھون رہی ہوں ایڈنگ کے یہ بلنڈرز ہیں جو آہستہ آہستہ سمجھ میں آتے ہیں اب یہ پانی رکھا ہے ساتھ پانی میں بھی میں نے دار چینے کے ذاتین سٹکس اور موٹی لائچی تھوڑا سوزیرہ ایک دو پتے پدینے کے اور اویل ڈالا تھا میں نے تھوڑا سکتا ہے اور اسی ہوتا ہے کہ چاوال آپس میں سے جڑتے نہیں یہ جب آپ لوگ نچوڑ دیتے ہیں چلنی میں ڈال لیتے ہیں یہ نمک تھوڑا چکن میں ڈالا تھا کورمے میں اور پانی میں بھی ڈال لینا پھر بعض میں اپنے حساب سے تھوڑا سچا کھلینا کہ اگر کام لگے تو اور پانی میں ڈال لینا پانی کے لیے بھی چاوال اوبالنے کے لیے بھی یہ ہے کہ پانی کھلا ہو اور برتن بھی کھلا بڑا والا ہو تو چاوال اوبالنے کا سہی مزا تھا اور اوبالتے بھی ٹھیک ہے تو یہ وہ کورمہ میں نے بڑے والے بھی بنا لیا تھا پھر یہ بچا تھا سامنے جو پڑا ہوا تھا دیکھ چا تو بس پھر وہی مل گیا تھا تو یہ چیزیں ڈالنی ہیں وہاں نہیں اور آپ یہ چاوال رہا رہے ہیں جو ہاف کے چاوال بھی ہوئے تھے کچھ لوگ ایسے کم بھگ ہوتے ہیں بھگ ہوتے ہیں بھگ ہوتے ہیں کچھ لوگ زیادہ بھگ ہوتے ہیں آپ لوگ بتائیے گا کمنٹس میں کیا ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں تو اب یہ جو ایک آز چاوال رہے گئے تھے پہلے میں وہ بھی واپس پڑا نہیں کیونکہ چیز کو تو ضائع کرنا صحیح نہیں ہوتا تو یہ تھوڑا سا جو تیل پڑا ہوا تھا باولے وہ میں نے اس میں ڈالا ہے اب اس کو مکس کر کے پھر چاوال وانے کا درانی ہے کہ آپ کو چاوالوں کے سر پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے ذرا سا آپ لوگ ہٹے ہیں اور چاوال بس گئے کٹیکسچوری اور ہو جاتا ہے بالکل یا نرم ہو جاتا ہے یا اس طرح کچھ ہو جاتا ہے تو اب یہ کور میں کی بھنائی جاری ہے اب دیکھیں تیل جو ایک کپ ڈال دی تھا کتنا زیادہ لگ رہا تھا پھر بھی میں نے نکالا تھا اس میں سے تھوڑا اب یہ چاوالوں کا اوپلنے والا مرحلہ جاری ہے اس میں تو چاوال دیکھتے کہ آپ کی بات ہو جاتی ہے بار بار انگلی پہ لگا کے کھا کے چک کر کے دیکھنا پہتا ہے کہ تھوڑی سی تھلکی سی کسر ہو تو ایک کرنی جتنی تو پھر نکالنے تو صحیح رہتا ہے اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر جب چلنی میں ڈال دیتے تو اس میں اس میں پھر سٹریم میں وہ چاوال جو ہیں وہ اور تھوڑے ایسے پاک جاتے ہیں تو پھر بلکل ایسے کچومر بن جاتے ہیں کہ تھوڑی سی زیادہ قصر ایسے چاوالوں میں چھوڑ دیں دم میں تو وہ قصر پوری ہوئی جانے ہیں اگر آپ نے مطلب کھلے کھلے رکھنے ہیں تو تھوڑا دم دی دس منٹ کا دے دیں یا پندرہ منٹ کا دے دیں تو مطلب دم میں پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم ایسے چاوال زیادہ بالنگ کے بعد میں تو چاوالوں میں بلکل کھچڑی بن جانا تو اب یہ یہ ہے کہ بار بار اسٹیج پر چیک کرنا پڑتے ہیں کہ چاوال ہو گئی پھلی ڈن ہو گئی یعنی تو اب یہ چیک کر رہی تھی تو اصل میں جو پہلی میری ویڈیو ایڈیٹنگ والی وہ بلنڈر ہوا اس کے بعد آپ کسی جگہ میں بھول جاتے ہیں کہ آپ اس جگہ کیا بولنا کیا بولنا کیونکہ ویڈیو کے کوڈنگ جو ویڈیو دوسری بانڈری وہ اس کے ساتھ اس میں تو اور سین ہوتا ہے اب یہ ویس آور والی میں تھوڑا سا ایسے ایک ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے کہ مطلب آپ لوگ جس جگہ چاہے پوز لے لیں ہموش ہو جائیں یہ وہ تو مطلب ہر چیز کا ایڈوانٹیج بھی ہے ڈیس آڈوانٹیج بھی ہے تو آپ یہ سلاحات کیلئے کھیرے 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 پڑے ہوئے تھے ٹرماتر اور دوار زیادہ اچھے لگتے ہیں نہیں ویسے سلاحات میں کیونکہ وہ موہ میں جو چھلکے وغیرہ اور بیجو گراتے ہیں تو صرف یہ کہ سلاحات بتا ہو گیا پیاز ہو گیا کھیرے یہ چیز اچھی لگتے ہیں کسی اور ویڈیو میں آپ لوگ کو سویٹ سور والا سیلڈ بنانا سکھاؤں گے جو کچوم اور سیلڈ اکس اور ہوتیل میں ہم لوگ سیلڈ بریانی میں تو اچھا لگتا ہی لیکن سبزی آپ لوگ بنائیں سبزی یا ماش کی دال ان چیزوں کے ساتھ بہت اچھا لگتا پہلے آپ لوگ بوٹم میں تھوڑا سا دھئی ڈال دیں تیل کے ساتھ تیل اور دھئی ڈال دیں اس کے اوپر چاول اور یہ چیزیں ڈالیں پہ یہ کہ چاول زیادہ چھپکتے نہیں تیم ایک تو یہ کہ دیکھ چاہ بھی ہو جو موٹے پیندے والا تو پھر بھی چاول نہیں لگتے اور دوسرا یہ کہ ہلکا سدہیں بھی ڈال تو سٹیم میں ایسے چاول سیٹ رہتے ہیں اب یہ میں نے مسالہ پہلے جو لے اور اس کے بعد اوپر دھنیا پدینہ دھنیا تو کچھ لوگ کامی ڈال دیں کچھ لوگ ڈال بھی لیتے پدینہ لیمن کچھ لوگ براؤن پیاز پریفر کرتے ڈالا کچھ لوگ اس کا ٹیسٹ پسند نہیں ہوتا مجھے پہلے وہ بالکل زہر کی طرح پوری لگتے لیکن وقت وہ ڈالوں گی دفع اوپر جو تو اب یہ لیمن لیمن کے سلائس پدینہ اور زردہ رنگ ڈال رنگ پہلے میں دودھ میں مکس کر کر ڈال تھی لیکن اب اتنا بچوں کے ساتھ اتنی ٹائم نہیں ہوتا انچون چلوں گا تو اب جو چیز بس ہو بس ready to دیا پانی گھی ڈال دیا تو یہ رنگ نکل دیا تو اچھا لگتا اور نم ڈالیں تو کوئی نہیں رنگ تو ایسے بھی آئی جاتا ہے اور ہاں یہ ہے کہ چاہو لوگ اوپر جم لگتے گھر گھی ڈال دی تو اس میں چاہو لوگ بہت اچھی شائن آتی سائیڈ تو اب یہ ڈال رہی ہوں اس میں تیل تیہ تو لگ گئی اب یہ دم لگنے والا دم لگانے سے پہلے بھی یہ ہے کہ تو ہم انہیں تقریبا دس منٹ کے لئے تیز آنچ پہ رکھ دی دیکھ چاہ رکھ دی جب تک چیز اسیمبل کار اس میں تو اس نیچے شرک ایسے واضح آرہی تو پانچ منٹ تیز آنچ پہ سلو کر دیں لیکن اگر پانچ منٹ چار پانچ منٹ اگر آپ تیز آنچ پہ رکھ سلو کر دیں دس پندرہ منٹ صحیح دم آ جاتا ہے پھر یہ آپ نے کہ تک بڑی آنی جو ہے نمو بڑی لادلی ہوتی ہے کسی ٹائم بلکل صحیح پانچ جاتی اور کسی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کمی رہی جاتی ہے کچھ لوگ اس کو مطلب یہ کہ زیادہ ایسے کھلی کھلی پسند کرتے مجھے کھلی کھلی پسند ہے پرس لی ہو ایک ایک دانہ لادہ ہو لمبا چاول کا دانہ ہو اور کچھ لوگ یہ ہے کہ گھٹے پسند کرتے ہیں چاول جھوڑے ہو سیلا چاول ہو تو یہ کھلی کھلی بنے گی لیکن ہم لوگ زیادہ باسمتی چاول استعمال کرتے ہیں لیکن اگر نکالتے ہو اگر ہم لوگ پلیٹ کے استعمال کرے تو وہ زیادہ اچھ ہوتا ہے لکڑی کی چمچ سے بھی چاول ٹوٹ جاتا ہے اور ہم لوگ یہ جو زیادہ چمچ مارتے ہیں تو اسے بھی چاول ٹوٹ جاتا ہے اور ایک دفعہ دیکھ چھے کو ہیلا بھی لیں پورا ایسے بند کر کے دو تین دفعہ تو اسے بھی ایک اسے مکسنگ ہو جاتی ہے چمچ ذرا کم مار نہیں پڑت اسے بھی چاول نے ٹوٹ تے تو یہ مکس کریں یہ سٹیل کی پلیٹ اسے بہت اچھا رہتا ہے پلاس ٹریک نہیں ملی تھی اسے سے گزار ہو رہا تھا چاول اسے سے ڈال لی تھے چمچ سے تو یہ ہے کہ مزی کے بنے بڑا اچھا ٹیسٹ تھا لیکن وہ یہ کہ ہر کو پسند کرتا زیادہ دا لوگ چکن کی بریانی ہی پسند کرتے لیکن بیف کا جو ہے چاہے چاولوں میں ہو چاہے شامی کباب میں اب یہ ڈالنے کے دوران ہی انایا کی انٹری ہو گئی ہے وہ ماما کرتی بھی آکے ٹانگ ہوں سلی پٹ گئی ہے ماؤں کی ٹاسک ہوتے ہیں کام کے ساتھ بچوں کی چیز کو ٹیکل کرنا پڑتے ہیں اب ڈالتے ہیں ڈھار یہ بھی لگ رہا تھا کہ گرم گرم چاولوں سے اوپر بھی نہ گر جائیں اور ڈال بھی تھا دینا بھی تھا تو مدل جب اس جب تو بس الحمدللہ جو بھی ہے اب یہ میں ڈال رہی ہوں اور آنا آیا انجوائے کر بھی رہی ہے ساتھ اور کروا بھی رہی ہے اور بس بھاپ اڑھاتے ہوئے چاول آگئے ہیں ٹری میں اور ٹری جانے لگی ہے ٹیبل پہ اور بھی کھانے لگی ہیں اور آنایا نے بھی کھاتے پورا ٹیبل پہ دانا دانا کر دیا تھا وہ اگر میں تصویر دیتی تو شیر ضرور کر دی وہ میں لینا بھول گئی تھی اس کو کھلانے ہاں سوچے ہاں لگ سوچے